بھاولپور آپ کو حیران کرنے والا ہے آنے والے تین سے چار مہینوں میں آپ کو اس کی سہرہ میں وہ وہ کچھ ملے گا جس کا آپ نے پہلے تصور نہیں کیا ہوگا آپ کو جیپ سفاریز ملیں گی آپ کو کیمل سفاریز ملیں گی آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا ہاٹ ائر بیلونز ہوتے ہیں ہم وہ انٹروڈیوز کرنے لگے ہیں دوبائی کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا جیپ کی ڈرفٹنگ ہوتی ہے سہرہ میں جیپیں چلاتے ہیں تیز دوڑاتے ہیں آپ کو وہ ویلیبلیٹی ہوگی آپ کو ٹینٹ ویلیجز لگیں گے چودویں کی رات آپ دراور کے سامنے اندھیرے میں چاند کا مزہ لیں گے جو پورا چاند ہوگا اور اس سارے معاملے کو ہم بہت سیکیور بنائیں گے بڑا فسیلیٹیٹ کریں گے تمام متلکہ دارے وہاں پر موجود ہوں گے اور سیکیورٹی دینے کے لیے ٹورس پولیس بھی ہم انٹروڈیوز کروائیں گے پاکستان کے لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے سب سے زیادہ تاریخی ورثہ اگر کسی شہر میں موجود ہے اور کسی شہر کا ٹورسٹ پوٹینشل ہے تو وہ بھاولپور ہے اور خدا کے فضل و کرم سے موجودہ حکومت نے موجودہ انتظامیہ نے یہ تیہ کر رکھا ہے کہ وہ یہ جو پوٹینشل ہے اس کو دنیا کے سامنے لے کے آئیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ ہم اس کو پاکستان میں ونٹر ٹوریزم کا حب بنائیں گے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے ایکسپلور بھاولپور کے نام سے ان فیکٹ اس نام سے ایک ویب سائٹ ٹیسٹ فیز میں ابھی بھی موجود ہے اگر آپ جا کے نیٹ پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گی اور اس پہ چلے جائیے تو ایک ٹورسٹ جو پاکستان میں سے یا باہر سے آنا چاہے گا بھاولپور اس کے لیے جو بھی معلومات اس کو چاہیے وہ صفر سے شروع کرے اس کو تمام معلومات وہاں سے ملیں گی فر ایکسپل آپ پاکستان میں ہیں یا کہیں باہر ہیں تو پہلے تو آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ میں دیکھوں گا کہ آپ بھاولپور جاگے بھاولپور کے باس ایسا کیا ہے جس کے لیے میں وہاں پہ جاؤں آپ اس ویب سائٹ پہ چلے جائیے آپ کو وہاں پہ ہمارے محل نظر آئیں گے ان کی تصاویر نظر آئیں گی ان کی تاریخی حصیت نظر آئیں گی کہ کس جگہ پہ لوکیٹڈ ہیں آپ کو ان کی اوپننگ ٹائمز نظر آئیں گے ان کی جی پی ایس لوکیشن نظر آئے گی کانٹیکٹ پرسن کے انفرمیشن نظر آئے گی ہمارے محلوں کے حوالے سے ہمارے جو کلے ہیں ان کے حوالے سے اس کے علاوہ اور جو کچھ بھی ہمارے پاس لائبریری ہے ہمارے پاس لال سوہنرا پارک ہے ہر ایک کی آپ کو جو اٹریکشنز ہیں بھاولپور کی اس میں نظر آ جائیں گی اگلا سوال پھر آپ یہ کرنا چاہیں گے اچھا تو میں اب شہر میں کیسے جا سکتا ہوں تو اسی ویب سائٹ پر آپ کو ملے گا کہ ریلوے کے کونسے روٹس ہیں کونسی ٹرینیں آتی ہیں کتنے بجے پہنچیں گی اور کیسے بک کروائی جا سکتی اس نمبر پر آپ کال کریں آپ کی بکنگ ہو جائے گی جہاز کون کون سے آتے ہیں کن دنوں میں آتے ہیں ائرپورٹ کی لوکیشن یہاں پہ کیا ہے جہاز کا کرایا کیا ہے اور کس نمبر پر بکنگ کروانی ہے جو اسٹیبلشٹ بسوں کے روٹس ہیں جیسے ڈائیوو ہے یا فیسل موورز ہیں یا اور اس طرح کی جتنے اچھے نیازی ایکسپریس ہے اور جتنے اچھی کمپنیز ہیں ان کے بارے میں ان کے کونٹیک نمبرز ان کے ایڈوں کی لوکیشن سارا کچھ وہ موجود ہے اور بلفرض اگر آپ اپنی گاڑی میں آنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو روٹ ملے گا کہ آپ لاہور سے کیسے آ رہے ہیں کراچی سے آنا چاہتے ہیں کیسے آئیں اور اگر آپ رنٹے کار پہ آنا چاہ رہے ہیں اپنی گاڑی نہیں ہے تو آپ کو رنٹے کار کا بھی آپشن وہاں پہ ملے گا کہ اس رنٹے کار سے جا کے آپ کار بکروا لیجئے اگر آپ اس سے اگلا سوال آپ کے ذہن میں آئے گا میں وہاں پہ ٹھہر ہوں گا کہاں پہ دوبارہ اس پروجیکٹ کے تحت ہم یہاں پہ ریزیڈینشل فسیلٹیز کو ڈیولپ کر رہے ہیں جو یہاں پہ لوکلی موجود ہوتلز اور ریسٹورنٹس تھے ہم نے ان کا بھی ڈیٹا اس کے اوپر رکھا ہے تصاویر کانٹیکٹ انفرمیشن اڈریسز وغیرہ تاکہ آپ ان کو بک کروا سکیں تصاویر دیکھ کے اور وہ تصاویر یا وہ ہوتلز ہمارے سیٹیفائیڈ ہوں گے یعنی ہم نے ان کو دیکھ رکھا ہوگا اور ان کو ہم نے ایک منیمم سٹینڈر پہ انشور کیا ہوگا کہ وہ مینٹین کرے وہاں سے نکلیے جتنے رسٹ آفصیز یہاں پہ موجود ہیں ان کی لوکیشن اور ان سے متعلقہ تمام علومات تصاویر اس کے علاوہ جو ہوتلز کی چینز ہیں انٹرنیشنل ہوتلز کی یا نیشنل ہوتلز کی چینز اس کی انفرمیشن بھی وہاں پہ آویلیبل ہے اور اس سے بڑھ کے بھی ہم اور بھی ہوتلنگ چینز کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے بھالپور کا پوٹنشل آگے بڑے گا لوگ آنا شروع کریں گے تو ہمیں نئے ہوتلز بھی چاہیے ہوں گے تو ایک تو جو گورنمنٹ کا سرکٹ ہاؤس ہے اس کے بارے میں ایک پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے ہم اسے لیز آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی اچھی بڑی پرائیوٹ پارٹی کو ایک جیم خانہ کے ساتھ ہمارے پاس بہت سے ریزیڈنشل رومز تھے ہم اب اس کا ایڈ کچھ دنوں میں دینے جانے والے ہیں کہ کوئی بڑی ہوتپوٹیالٹی کی کمپنی آیا اور ان کو منیج کرے تو ہم ریزیڈنشل فسیلٹیز بھی کر رہے ہیں آگے چلیں گے تو ریسٹرینٹس کھانا مانا کہاں کرنا ہے ہم وڈن پوڈز لے کے آ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ رکھیں گے وہاں پہ آپ رات کو رہ سکیں گے تو اس طرح کہ ہم تمام جو بھالپور کی فسیلٹیز ہیں انس کو مزید اپنے ٹورسٹ کے لیے کھولیں گے اور ان کے لیے سہولیات رکھیں گے اگر آپ کیمل سفاری اور جیپ سفاری کو سن کر خوش ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو حیرت انگیز اور خوشگوار حیرت ہوئی ہے تو پھر آپ یہ جان کے بھی بہت خوش ہوں گے ہم تو ہارٹ ائر بیلونز بھی انٹرڈیوز کروانے والے ہیں انشاءاللہ اگلا آپ کا سوال ہے کہ یہ سب کچھ کب ہوگا اور کیا یقین دلوایا جا سکتا ہے کہ ایسا ہو کے بھی رہے گا تو میں یہ بتاتا چلوں کہ خوش قسمتی سے جو موجودہ نگران حکومت ہے وزیراعلا محسن نکوی صاحب کے زیرے انتظام جو کام کر رہی ہے اس نے پورے پنجاب کے لیے تمام ازلا کے لیے چیدہ چیدہ پروجیکٹ اٹھائے ہیں جو دو تین مہینے میں کمپلیٹ کیا جا سکتے ہیں اور جو بہت ضروری ہوں اس علاقے کے لیے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ بھالپور کے لیے جو پروجیکٹ انہوں نے اٹھایا ہے وہ ونٹر ٹوریزم کا ہی پروجیکٹ ہے اور اس کے لیے تین سے چار ماہ دیے گئے ہیں کہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے اور اس میں ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم باہر کے لوگوں سے بھی باہر کے ملکوں سے بھی مستفید ہوں کے تیربے سے اور خاص طور پر دبائی سے ہم سکھیں کہ اس نے ٹوریزم کو کیسے فروغ دیا ہے تو یہ سارے کام انشاءاللہ ہمیں جو ہمارے ذہن میں ایک ٹارگٹ ہے جنوری تک ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے جیپ ریلی بھی آپ جانتے ہیں کہ آج سے پہلے بھالپور بھی ہوا کرتی تھی پاکستان کی سب سے بڑی جیپ ریلی کنسیڈر کی جاتی ہے اور انٹرنیشنل کلر اب لے چکی تھی باہر سے بھی اس میں آتے ہیں من ومن سارے لوگ آتے ہیں چار پانچ چھ دن وہاں پہ میلہ سجتا ہے اور جو نمبر ہے وہ تو پانچ لاکھ کو کروس کر رہا ہے ان چار پانچ دنوں میں پانچ لاکھ کے قریب لوگ ہمیں وزٹ کرتے ہیں اس دفعہ جب ہمارے وزٹرز آئیں گے خواہ وہ ریسرز ہوں یا دیکھنے والے ہوں تو ان کو مزید فیسیلٹیز بھی نظر آئیں گی جیسے وہاں پہ ایک ٹینٹ ویلیج قائم ہو چکا ہوگا ان کے آنے تک فور سٹریٹ پرمننٹ بیسیز پہ اسٹیبلیش ہو چکی ہوگی اور پھر یہ تو سب کچھ دراوٹ فورٹ پہ ہے جو باقی تین چار فورٹس ہیں وہاں پہ بھی جیسے منیرز کیا تین اور ٹینٹ ویلیجز آویلیبل ہوں گے تو وہ مین سفاری کو بھی انجوائے کریں گے اس کے بعد جیپ سفاری پہ نکل کے انہوں نے باقی فورٹس دیکھنے ہیں یا کیملز پہ سفر کرنا ہے تو اس کی اویلیبلیٹی بھی ہوگی